ہیلو میری یوٹیوب فیملی سواگت ہے آپ سبھی کا دوبارہ سے لکشے فٹنس چینل پر میں لکشے بھارتی آپ کا بھائی آپ کا دوست اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی مجھے میں ہوں گے تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں وے پروٹین کے بارے میں مین ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کی کون سا پروٹین آپ کے لئے بیٹر ہے یا پھر کتنے گرام آپ کو دن کا پروٹین لینا چاہیے یا پھر ہائیڈرو لائز پروٹین لینا ہے یا آئیسولیٹ پروٹین لینا ہے وہ آپ کو اور دیفرنٹ چینلز بہت میرے سے بیٹر طریقے سے بتا سکتے ہیں جیسے گروبان کا چینل آتا ہے یا پھر یتیندر سنگھ جتنے بھی بڑے سے بڑے بڑی بیلڈرز ہیں ان کو میرے سے کہیں جیدہ طریقے سے گائیڈنس ہے یا جیت سلال کا اپنے چینل دیکھا ہوگا یہ سب وہ لوگ ہیں جو کافی نائم سے بہت اچھی طریقے سے پڑھ رہے ہیں یہ نیوٹریشنسٹ ہیں تو یہ آپ کو اور بیٹر طریقے سے بتا سکتے ہیں میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ ایکسول میں پروٹین لینا ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا پھر ہمیں یہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے is this the right thing to do or not تو ہم نے یہ جیسے 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 گھروں میں دیکھا ہے کہ جب بھی ہم جیسے پروٹین کے ڈببہ کی بات کرتے ہیں یا پھر کوئی سپلیمنٹس ریلیٹڈ کسی بھی چیز کی بات کرتے ہیں جہاں پہ وے پروٹین کا نام آتا ہے یا سپلیمنٹ لینے کی بات آتی ہے تو گھر والے کہیں نہ کبھولنے لگ جاتے ہیں جیسے کہیں کہ ممی پاپا بولتے ہیں کہ نہیں یار ڈببے نہیں لینے ہے تو صرف گھر کا کھانا کھا اچھا کھانا کھا اسی سے اپنی فیزیک بنا کہ اچھا تیرا وکا اٹھونا چاہیے یا پھر صرف گھر کا کھانا کھانا ہے جیسے پروٹین ہمیں کافی سورس سے مل سکتا ہے اگر آپ دیری پروڈکٹس کی طرف جاتے ہو تو آپ کو اس میں پانیر مل جاتا ہے دھائی مل جاتی ہے دودھ ہوتا ہے پھر نون ویجیٹیرین میں آپ کے پاس ایکز ہوتے ہیں فش ہوتی ہے میٹ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو پروٹین ہی پروائیڈ کرتا ہے پروٹین بیسیکلی کیا ہوتا ہے ایک میکرو نیوٹرین ہوتا ہے میکرو نیوٹرین انہی سنس کی ہمیں جیسے فیزیک بنانی ہے تو ہمیں اس کے لئے اوڑی دن کی ڈائٹ میں سے تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ہمیں کاربوہیڈرٹس چاہیے ہیں پروٹین چاہیے ہیں پروٹین چاہیے ہیں تو پھر جب پروٹین لینے کی باری آتی ہے تو گھر والے بنا کر دیتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے ڈب گئے گی مدفوق تو اتنے پیسے کیوں لگائے گا اور اس میں کئی نہ کئی خراب چیزیں ہوتی ہیں یا اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں گھر والوں کے اندر یہ بہت زیادہ مسکنسپشن ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ چیزیں نہیں لینے ہیں تو صرف گھر کا کھانا کھا اور اسی سے باری بنا تو سب سے پہلے آج میں آپ کو جو مین چیز بتاؤں گا وہ اسی چیز سے ریلیٹڈ بتاؤں گا کہ آپ کو یہ چیز لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تو سب سے پہلے ہم اس کو چارٹ کرتے ہیں کہ وے ہوتا گیا کلی لوگوں کو لگتا ہے کہ وے پروٹین کئی کیمیکل سے بنا ہوتا ہے دیکھیں وے کو سمجھے سب سے پہلے وے کیا ہے وے پروٹین ہوتا ہے جو چیز کی پروڈکشن جو ہوتی ہے وہاں سے ایک لیکوڈ فارم نکلتا ہے اور وہ جو لیکوڈ کو جو ہم الگ کرتے ہیں اسی کو وے بولتے ہیں اس میں ایک تھک لیئر بھی ہوتی ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں کرڈ تو اس کو جب ہم بہت زیادہ مینوفیکشنگ جب اس کی ہوتی ہے اور وہ اس کو پیچرائز کرتے ہیں تو وہ ایک پاوڈر فارم بے منتا ہے اس کو بولتے ہیں وے پروٹین کئی لوگوں کو ان کے گھر والوں کو کیاڈ آؤٹ ہوتا ہے کہ یہ بہت سارے کیمیکل سے بنا ہوتا ہے اسی لیے اس کو لینا بہت خراب چیز ہے تو آپ صرف گھر کا کھانا کھاؤ سب سے پہلے یہ سب چیزیں ایسی صحیح نہیں ہوتی لیکن میں آپ کو ہمیشہ سے یہی بولتا ہوں کہ یہ سب چیزیں پہ جانے سے پہلے آپ کو اپنا گھر کا کھانا ہی کھانا ہے مین باد میں کیا بتا رہوں گے آپ کو یہ چیز لینی ہے یا نہیں لینی ہے جرور لے سکتے ہو اگر آپ کے پاس بجٹ ہے اس چیز کا لینے کا تو آپ جرور لے جیے کیونکہ وے پروٹین میں کوئی خرابی نہیں ہوتی دیکھئے باڈی کے اندر ہمیں جیسے مسل بل کرنی ہوتی ہے تو ہمیں اس کے لئے پروٹین چاہیے اور مسل کی ریکاوری چاہیے وہ کس سے ہماری پوری ہوگی ہماری پروٹین کی قوانٹیٹی سے پوری ہوگی جیسے اگر مانی آپ کو دن کے حساب سے ڈیڑھ سو گرام پروٹین چاہیے یا سو گرام پروٹین چاہیے تو اس کے حساب سے آپ کو اپنا ڈیوٹرینٹس کو توڑنا پڑے گا کی کہاں کہاں سے آپ کو ترہا مل سکتا ہے جیسے اگر آپ ایک ایگ لوگے اس کا ایگ وائٹ ہوگے تو آپ کو اراؤنڈ 2 سے 3 گرام پروٹین ایک ایگ وائٹ میں ملتا ہے یا پھر آپ اگر پورا ہول ایگ لیتے ہو تو اس میں 5 سے 6 گرام آپ کو پروٹین ملے گا تو اس کے حساب سے آپ کو دیکھنے کی اگر آپ کو 100 سے 1500 گرام پروٹین پورا کرنا ہے تو آپ کیسے کروگے آپ یا انڈے کتنے کھا سکتے ایک دن میں پورے جیسے اگر آپ کو 1500 سے 200 گرام پروٹین پورا کرنا ہے کسی کا پروٹین انٹیک ہائی بھی ہوتا ہے کسی کا لو بھی ہوتا ہے اس حساب سے ویریشن ہوتا ہے جیسے اگر جتنا میرکو چاہیے آپ مجھے اس حساب سے دیکھنا ہے کہ میں اس کو پورا کہاں کہاں سے کر سکتا ہوں یا تو آپ گھر کے کھانے سے پورا کر سکتے ہو تو ویل اینڈ گوڈ لیکن اگر آپ کو اس لیول اوپر ہائی پروٹین چاہیے جیسے آپ کو اگر 200-300 گرام پروٹین پہ جانے تو آپ خود سوچی گئے آپ دن یہ کتنے انڈے کھا پاؤ گے اتنے انڈے تو نہیں کھا سکتے کہ آپ پورے دن بھی ایک بار میں ٹرے کھا لو خراب تو نہیں کرتا ہے مسل کو لیکن آپ اس کو کنزیوم کیسے کرو گے یا پھر آپ کو اتنا چکن کھانا ہے تو کسی حساب سے چکن کو ڈائیشن کرو گے پروٹین کو سمجھئے کہ صرف ایک طریقے سے ویریشن ہے کہ آپ کو ایک سکوپ آپ نے پیا 20-25 گرام کا آپ کو پروٹین مل گیا اس میں سے اور وہ آپ کے ویریشن ہو گیا اور مسل پہ لگتے اس نے ایک دم سے ریکاوری کر دی تو صرف وہ اس چیز کے لیے ہوتا ہے آپ لے سکتے اس کو جرور لیجئے کوئی پروبلم نہیں آئے گی کیونکہ اگر آپ کھانے سے پورا کٹ ہو جیسے آپ نے ڈیری پروڈکٹس لیے پانیر ہو گیا کارڈ ہو گیا دود ہو گیا یا پھر آپ نے چکن لیا انڈے لیے فیش لی یہ سب چیزیں تو آپ نے لینی لینی ہے پروٹین پہ پہلے پیسے لگانے سے بجائے آپ نے گھر کے کھانے پہ لگانا ہے لیکن اگر آپ اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہو تو آپ اس کو جرور کریے کیونکہ اس میں کوئی خراب ہی نہیں ہے گھر والوں کو مسکنسپشن ہوتا ہے ان سب چیزوں کا کہ ہمیں یہ نہیں لینا چاہیے لیکن اس میں کوئی پرشانی نہیں ہوتی کوئی اس میں کیمیکل نہیں ہوتا کوئی پروٹین بلکل آرام سے لے سکتے ہو یہ صرف آپ کا ایک ویریشن ہوتا ہے کہ آپ اگر اتنا سارا کھانا پروٹین وہاں سے پورا نہیں کر سکتے تو یہاں سے آپ پورا کر سکتے ہو اور یہ ویجیٹیرین لوگوں کے لیے تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے کیونکہ ویجیٹیرین میں ہمارے پاس بہت زیادہ چیزیں نہیں ہوتی کھانے کے لیے جیسے اس میں صرف پنیر ہوتا ہے کرڈ ہوتا ہے دود ہوتا ہے پوری ہوتا ہے تو اسی چیز کے لیے ہمیں لینا ہوتا ہے اور یہ بلکل صحیح چیز ہے ایسا آپ نے بلکل نہیں سوچنا ہے اگر آپ کو یہ چیز ارینج کر پا رہے ہو یا آپ کے پاس کوئی جیسے کئی بار کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہمیں کرنی ہے تو اس کا جھگاڑم کر لیتے ہیں پہلے گھر کے کھانے پہ جائیے اس کے بعد اس چیز پہ جائیے لے سکتے ہو تو ضرور لوگ کوئی برابلم نہیں ہے